ہائی فرنس این ویلکم چو خبر بولیوڈ اس ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے فلم کنٹرول کو موبائل انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آج ہماری زندگی کا ایک بڑا اور اہم حصہ بن چکا ہے ہم میں سے کئیوں کی زندگی تو اسی کے اردگیت گھومتی ہے اس پر اب زیادہ ایڈوانس ٹیکنک اے آئی بھی دستک دے چکا ہے جس کے فائدہ نقصان کو لے کر خوب حلچر مچی ہوئی ہے لیکن کیا ان نئے اور ایڈوانس ٹیکنک کا استعمال ہم کر رہے ہیں یا پھر یہ ٹیکنک ہی ہمارا استعمال کر رہی ہے انہیں ہم کنٹرول کر رہے ہیں یا ہم خود کو ان کے کنٹرول میں دے رہے ہیں اسی چنتہ جنگ سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے دیریکٹر وکرم دیتی موٹوانی کی فلم کنٹرول موسیل میڈیا یا پبلک ایپ کس طرح لوگوں کے پرائیوٹ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں ان کا غلط استعمال کرتے ہیں فلم ہمیں یہ بات یاد دلاتی ہے اور ہمیں اس کے خلاف وان بھی کرتی ہے یہ کہانی ہے سوشل میڈیا انفلوینزر نلنی ارف نیلا یعنی کی انانیا پانڈے کی جس کا بوائفرنگ جو مسک رینزر ہے یعنی کی ویہان سامت اور دونوں ساتھ میں ایک سوشل میڈیا چینل انجوئی چلاتے ہیں اس کپل انفلوینزر جوڑی کے لاکھوں فالورز ہیں سب کچھ بلکل ٹھیک تھاک چل رہا ہوتا ہے لیکن ان کی تیسری انیورسری پر نیلا ایک سپرائز لائف ویڈیو کے دہران اپنے بوائفرنگ جو کو کسی اور لڑکی کو کس کرتے ہوئے پکڑ لیتی ہے بوائفرنگ کے دھوکے سے نیلا ٹوٹ جاتی ہے سوشل میڈیا پر بھی اسے خوب ٹرول کیا جاتا ہے لہٰذا وہ اے آئی کی مدد سے جو کی ساری یادیں اس کا سارا ڈیڈیٹل پاسٹ مٹا کر ایک نئی شروعات کرنے کا فیصلہ لیتی ہے اس میں مددکار بنتا ہے اس کا اے آئی اسسٹنٹ ایلن اپرشت خورانہ کی آواز لیکن کہانی میں ٹوٹ ٹاب آتا ہے جب اس کا بوائفرنگ جو نہ کسی ویڈیو میں بلکہ اصل دنیا سے بھی لاپتہ ہو جاتا ہے کیا ہے اس کی وجہ جو کیوں گائک ہو گیا یہ آپ کو فلم دیکھ کر پتا چل جائے گا آویناش اور وکرم دیتے موٹوانی کی لکھی اس کہانی کا وشیہ نیا اور الگ ہے اسی لیے فلم میں ایک تازگی ہے وکرم نے اس موڈن وشیہ والی کہانی کو بنایا بھی اسی ادھونک انداز میں ہے فلم میں نیلا کی زندگی ہم انٹرٹین کی آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں سکرین تین خانچوں میں بٹی رہتی ہے جس میں ایک میں نیلا دوسرے میں اے آئی اسسٹنٹ ایلن اور تیسرے میں نیلا کی ای میل پوسٹ کومنٹس اور واتس اپ کال جیسی ایکٹیویٹیز دکھائی جاتی ہیں حالانکہ یہی چیز ایک سمئے کے بعد کھلنے لگتی ہے کیونکہ نیلا کے ساتھ ایلن کی روبوٹک سٹائل کی باتچیت نیرسن لگنے لگتی ہے دوسری بات کی فلم کا کلائمیکس اتنا رومانچک نہیں بن پایا ہے بات ایکٹنگ کی کرے تو فلم کا پورا دارمدار انانیا پانڈے پر ہے اور انہوں نے اپنے کردار کے ساتھ پورا نیائی کیا ہے نیلا کے رول میں وہ نیٹرل لگی ہیں جو مسکرینز کی چھوٹے سے رول میں ویہان بھی اچھے لگے ہیں فلم کے گانے کہانی کے انروپ ہیں کیمرہ ورک ایڈٹنگ جیسے ٹیکنک پکش مضبوط ہے کل ملا کر یہ ایک ایسی فلم ہے جو ایک بار دیکھی جا سکتی ہے تو دوستو یہ تھا خبر بولی ووڈ کی اور سے آپ کے لئے فلم کنٹرول کا ریویو فور مور اپٹیٹس پلیس تو سسکرائب شیئر اینڈ لائک تینکیو